بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کی ہر طرف خبریں سننے کو مر رہی ہیں ایک عالمی ببا بن چکی ہے یہ اور ہر طرف جب بھی آپ میڈیا لگائیں سوشل میڈیا پہ چلے جائے ٹی وی بغیرہ لگائیں کرونا وائرس کیا ہوتا ہے اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں اس کی علامات کیا کیا ہیں آپ یہ پریز کر لیں فلان کر لیں یہ تو ہم سن سن کے پک چکے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد آپ کو وہ حقائق سے آگاہ کرنا جس کی ویعہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے کرونا ایک جو تھریٹ ہے جو ایک عالمی تھریٹ بن گئی ہوئی ہے پاکستان بسکلپیٹے میں آگیا ہے نائنٹی فور اس کے کیسز اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں پنجاب میں بھی انٹر ہو گیا کل پہلا کیس آگیا ہے پنجاب میں لاور میں جو ہمارا اپنا شہر ہے تو یہ خطرے کی ایک بات ہے جس سپیڈ سے یہ انکریز کرتا جا رہا ہے آپ کی معیشت یہ آپ کی ایکونومی کو نیشن انکم جی ڈی پی اس کو تباہ کر رہا ہے اور کچھ فیٹس اور فگرز میرے پاس ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سندھ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھتر ہو گئی ہے سیونٹی سکس صرف سندھ میں ہے سب سے زیادہ کیسز ابھی تک رپورٹ سندھ میں ہوئے ہیں اس کے بعد بلوچستان ملک بھر میں کرونا کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی تشویز کے پیشے نظر ہماری وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے پانچ اپریل دوزار بیس تک تمام سرکاری ادارے سکول کالجز اکیڈمیز یونیورسٹیز مدرسے اس کو سٹریٹ فارورڈ بند کر دی ہے اس کے علاوہ تمام امتیانات وہ بھی ملتوی کر دی گئے ہیں جو رننگ میں تھے آپ کے ایگزیمز نائنٹھ کے بھی چار رہے تھے ایگزیمز کچھ ہو گئے ہیں کچھ ابھی ہونے تھے ان کو بھی پینڈنگ کر دی ہے شادی آلز عدالتیں پبلک پارکس چریہ گھر وغیرہ سینیما گھر ٹھیٹر یہ تمام چیزیں بند کر دی گئی ہیں پاکستان کا اورڈر جو افغانستان اور ایران کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے اس کو بھی دو افتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے اب بارڈر بند کرنے کا مقصد انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز آپ کی وہ کٹ آف ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اے ممکن ہے کہ فیوچر میں آپ کو یہ ایمپورٹیڈ گوڈز جتنی بھی ہیں ایمپورٹیڈ آئیٹمز جتنی بھی ہیں ان کی سویر شورٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اس خدشے کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آپ تمام سٹوک اپنے پاس جتنی بھی آپ کی پیریشیبل گوڈز ہیں اور جتنی بھی آپ کی یہ کھانے پینے کی ایڈیبلز ہیں ان کو اپنے پاس سٹوک ابھی سے کر کے رکھ لیں کیونکہ ان فیوچر اس کی شورٹیج ہونے والی ہے ناظرین جیل میں قیدیوں سے ملاقات میں پہ پبندی لگا دی گئی ہے پی ایس ایل کے میچز وہ بھی اب آگے جتنے بھی بقیاب میچز ہیں وہ بھی خالی سٹیڈیم میں ہوں گے ایمٹی سٹیڈیم آپ امیجن کریں کہ سٹیڈیم میں کوئی کراؤڈ نہیں ہے اس کے مغیر پلئر آ رہے ہیں اور پرفارم کر کے جا رہے ہیں اسی بنا پہ صرف اس پی ایس ایل کی مد پہ چالیس کرور کا نقصان پاکستان کی وہ موتل کر دی گئی ہیں یوں میں پاکستان کی تقریبات اور مسلح افواج کی پریٹ یہ منصوب کر دی گئی ہے جو ہر سال تیس مارچ کو جنہوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے اور یہ اسٹری میں ہوگا کہ اس دفعہ وہ آپ کی پرفارمز اور پریکٹسز وہ بھی منصوب کر دی گئی ہیں پولیس افسران اور ڈاکٹر سائبان جتنے بھی ہیں ان کی چھوٹیاں موتل کر دی گئی ہیں سندھ میں نیا تعلیمی سال یکم اپریل سے جو سٹارٹ ہوتا تھا اس کی بجائے یکم جون سے سٹارٹ کروانے کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اب آتے ہیں ناظرین اس تمام ڈسیئنز کا اس تمام صورتحال کا یہ آپ کی پاکستان کی معیشت پر اس کے جی ڈی بی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا تھوڑا سا جائزہ لے گئی ہے سب سے پہلے سٹاک اکچینج مارکٹ کا میں بتاتا چلوں کہ سٹاک اکچینج مارکٹ میں اس کا کیا اثر ہوا ہے سٹاک اکچینج مارکٹ میں سولہ سو پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے پچھلے چار دنوں میں پچھلے سوری چھے دنوں میں چار بار مارکٹ بند ہوئی جس کی وجہ سے سرمایہ گاروں کا اربو روپیہ ڈوب گیا ہے خودکار نظام کے تحت آٹومیٹک اڈجسٹمنٹ میکنیزم ایک ہوتا ہے وہ پرائس اور ڈیمانڈ کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس نظام کے تحت فور پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کی اکونومی میں اتار چرا ہو ڈیمانڈ اور سپلائی میں یہ ریکارڈ کیا گیا ہے پٹرول کی فروخت بے سٹریٹ ففٹی پرسنٹ ڈکلائن آ گیا ہے اور دس لاکھ نوکریاں یہ ختم ہونے کا خدشہ کیا جا رہا ہے مزید ایک کروڑ لوگ خط غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو سکتے ہیں مجودہ آفتے کا سینسٹیو پرائس انڈیکس اس میں 0.71% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اضافہ اس مجودہ آفتے کا یہ اضافہ کیوں ریکارڈ کیا گیا ہے کیونکہ پیریشیبل آئیٹمز اور کھانے پینے کی اشیاء ان میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے جس کے ویاسے یہ انڈیکس کی ویلی میں بھی اضافہ ہو گا ہے یہ تھے ناظرین کچھ فیکٹس اور فگرز جس کو میں مناسب سمجھتا تھا کہ وہ ہم کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو اور اس کے حساب سے آپ لوگ بھی کوئی اس کا پلینچ لین کر سکے ٹھیک ہے پاکستان زندہ پاکستان موسیقی